ہلو فرین ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چھے کریکنگ آف پیٹرولیوم تو ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے کریکنگ کا لفظ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کریکنگ کا مطلب ہے چھے بریک ٹوٹ کرنا تو پیٹرولیوم کی کریکنگ کروانے کا مقصد کیا ہے اس کو پروسس کیا ہے کریکنگ ہے کیا پیٹرولیوم کی تو یہ ایک ایسا پروسس ہے کریکنگ آف پیٹرولیوم جس میں ہائر آگرو کاربنز کو ہم بریٹون کروا کر سمال ہیڈر کاربنز میں جنج کریں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ہیڈر کاربنز کی تعداد بڑے گے اُٹ لفظ میں کاربن آٹمز کی تعداد بڑے گے اور اس کا باللیاں قائی پڑے گا تو ہم ہائر ہیڈر کاربنز کا جن کا باللیاں پیٹرولیوم جن کا باللیاں پاک زیادہ jego گردولیوم کیا تھے اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں خریکنگ آف پیٹرولیوم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرواتے ہی کیوں ہیں کریکن پیٹرولین کی کریکن کیوں کروائی چاہتی ہے اب کریکن کو سمجھنے سے پہلے اس کی ریسل کو سمجھنے سے پہلے اس ایکویشن کو دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نے ایک ہائر ہیڈ اور کارمن لکھا ہوا ہے سی سیسٹین ایسٹرٹین فور جب اس کو ہیٹ اور ٹمپریچر کے وجودگی میں بریکٹون کریں گے تو ہمیں ریزلٹنگ پروڈیکٹ مل رہا ہے این ہیپٹی ساتھ میں ایتھین اور پروپین بھی مل رہا ہے اب وہی سوال کہ کریکنگ کروانے کی وجہ کیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم پیٹرولین کی فریکشنل ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں گیزلین ملتی ہے لیکن وہ گیزلین اتنی ہائی پرسنٹیج میں نہیں ہوتی کہ ہم آج کا جتنی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے گیزلین کی اس کو پورا کر سکے ہم جانتے ہیں کہ وہیکلز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ان کی تعداد بڑھنے سے پیٹرولین کی گیزلین کی کنسپشن بڑھ رہی ہے تو اس جیمانڈ تک پورا کرنے کے لئے ہمیں پیٹرولین کی کروانا پڑتی ہے ہائر ہیٹرو کاربنز کو بریکٹون کروانا پڑتا ہے لور ہیٹرو کاربنز میں اب پھر یہی سوال پڑا ہے کہ کن ہائر ہیٹرو کاربنز کو بڑکٹون کروانا پڑھتا ہے دو ایسے ہیڈرو کارپنس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ گیس آئل جو ہے ساتھ میں کیروسین آئل جو ہے یہ پیٹرولیف فریکشن میں پاید ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ ہائر ہیڈرو کارپنس ہے تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم گیس آئل کیا کیروسین آئل کی کریکن کروا لیتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے کیروسین آئل کو یا گیس آئل کو چینج کر دیتے ہیں جب اس کو بریٹرون کروائے گا تو اس کو چینج کر دیتے ہیں لور ہیڈرو کارمنز میں جن کا پوائل پوائنٹ کام ہوگا اور ہم ان کے پروڈیکٹ کو کیروسین آئل یا گیس آئل کا پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں ایسا فیول کے دور تو کریکنگ کروانے کی تین ٹائپس ہیں جیسے کہ ایک طرح کی کریکنگ کو ہم نام دیتے ہیں دوسری طرح کی کریکنگ کو نام دیتے ہیں اور تیسری طرح کی جو کریکنگ ہوگی سے نام دیتے ہیں سٹیم کریکنگ تو ون بے بار کرکے ان کریکنگ کو پڑھیں گے کہ یہ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تھرمل کریکنگ کے بارے ڈیفنیشن یہی رہے گی تھرمل کریکنگ میں ہوتا کیا ہے کہ جی برینکرون اور ہائر ہیڈرکاربنس انٹو سمالر ہیڈرکاربنس ان پریسنس آف ہائی ٹمپریچر اور پریشن کی مجودگی میں ہم ہائیر ہیڈرکاربنس کو برینکرون کرکے لور ہیڈرکاربن میں چینج کر دیتے ہیں اس طرح کی کریکنگ کو ہم تھرمل کریکنگ کا نام دیتے ہیں اور جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ تھرمل کریکنگ میں جو ہمیں پروڈیکٹ ملے گئے میلی جو پروڈیکٹ ملے ملتے ہیں وہ ان سیچوڈیٹڈ پروڈیکٹ ہوتے ہیں دوسری نمبر کی کریکنگ کو دیکھتے ہیں جیسے کیٹلیٹک کرکے کہتے ہیں یہ زیادہ کار آمدہ ہمارے لیے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ گیسولین کی مقدار کو بڑھانا مور بولا گیس کمپونٹ کو پروڈیس کرنا تو کیٹلیٹک کریکنگ میں ہم ہائیر ہائیڈرکاربنس کو جیسے کہ میں نے پیچھے کہا کہ کیا کیٹلیٹک کریکنگ میں ہم ہائیر ہائیڈرکاربنس کو بڑھان کرتے ہیں ۔ لوسیقی پر اندر ایسی کٹریسٹ پونکہ نامی جیسے سجسٹ کرتے ہیں کٹریٹک کریکنگ پر اندر ایسی کٹریسٹ پر ایسی کٹریسٹ پر کپ نہیں کہنے ہیزا پھانے میں نے ایسی کٹریسٹ پر کٹیسٹ پر کٹریسٹ ۔ مددل ایسا رکھتے ہیں 500 سال سے اس ٹمپریچر اور 2 ایٹم پریشر بھی دیں گے اس پرسس کے دوران اس دوران اس طرح کی کریکنگ کو ہم کیٹلیٹک کریکنگ کا نام دیں گے اور اس سے جو پروڈیکٹ حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں ہائی اوکٹین فیول حاصل ہوتا ہے چونکہ ہمارا لیے فائدہ منگ ہے پھر تیسی طرح کی کریکنگ کو ہم نام دیتے ہیں سٹین کریکنگ سٹین کریکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہائی ہائیڈرو کاربیز ہوتے ہیں اسے ہم مکس کر دیتے ہیں سٹینگ سٹینگ کے ساتھ مکسپ کرنے کے بعد اسے ہم ہیٹ کرتے ہیں شورٹ ٹائم کے لیے ہیٹ کرتے ہیں 900 سلسیس ہم ہیٹ کریں گے شورٹ ٹائم کے لیے پھر اسے سدلی اسے گولڈون بھی کریں گے تو جو پروڈیکٹ ہمیں ملیں گے اسے ہم سٹین کریکنگ کا رام دیں گے اور یاد دیکھیں کہ سٹین کریکنگ کے دوران سٹین کریکنگ کے با طرف جو ہمیں پروڈیکٹ ملیں گے وہ بھی انسیچولیٹر پروڈیکٹ ملیں گے اس کا مقصد تین طرح کی کریکنگ کروائی لیکن جو ہمارا مقصد زیادہ دار پورا کر رہی ہے وہ کٹلیٹک کریکنگ ہے باقی جو تھرمک کریکنگ اور سٹین کریکنگ ہے یہ بھی کوئی نکارہ نہیں ہے اس سے ہمیں بھی کافی سارے پائدے حاصل ہوتے ہیں جس کو میں ابھی بتاؤں گا بھی کہ ہم کریکنگ کروانے کی ایمپورٹنس کیا ہے کیوں ہم کرواتے ہیں آپ نے اور کیا ہوگا کہ تھرمک کریکنگ اور سٹین کریکنگ میں زیادہ ہمیں انسیچولیٹر پروڈیکٹ ملتے ہیں جیسے کہ ایتین، پروپین، بیوٹین، بیتین، ایٹی سی تو یہ پروڈیکٹ جو ہیں ہم اسے مختلف مقاصد کے لئے یوز کر رہی ہیں یہ ہمیں ایسے یوز ہو رہے ہیں ایسے فرٹلائسر کے طور پر ویڈ کلر کے طور پر یوز ہو رہے ہیں اور بہت سارے اشئے اپنانے میں یوز ہو رہی ہیں تو تھرمک کریکنگ کا جو پروسس ہے ایک تو ہم، ہمارے لئے پائدہ ماتا ہے ایک تو ہم فیول کو ہائی پوالیٹی کا فیول بھی حاصل کر رہی ہیں پلس ساتھ میں جو ہائیروک آدم ہیں ان کو مختلف مقاصد میں استعمال کرنا ہے جیسے کہ میں نے کچھ بتائے بھی میٹسنز کے طور پر ویڈ کلر کے طور پر یوز کرتے ہیں ایسے تو کریکنگ کے بعد ہم اسے نیکس ٹاپک کی طرف موف کرتی ہیں جس سے نام دیتے ہیں ری فارمنگ ری فارمنگ ری فارمنگ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم ہم سٹیٹ چین ہیڈو کاربنز کو چینج کر دیں گے انٹو برانچ چین ہیڈو کاربن میں in absence of air and presence of catalyst اس پروسس کو ہم ری فارمنگ کا نام دیتے ہیں اب یہ پروسس کروانے کا بھی خاص مقصد ہے پھر اس کو ایک داخل فیڈ کرتا ہوں ری فارمنگ کہتے ہیں کنورجنس آف سٹیٹ چین ہیڈو کاربن انٹو برانچ چین ہیڈو کاربن جیسے کہ میں نے بہتر کرتا ہے تو انچین میں فیول کی قوالیٹی کا اچھا نام ہونا اور اس سے جو مٹالک ساؤنگ پیدا ہوتا ہے اسے نام دیتے ہیں ناکنگ ناکنگ جو ہے انچین کی ایفیشنسی کو کم کرتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم اچھی قوالیٹی کا فیول جو کہا ہوں کہ سٹیٹ چین ہیڈو کاربن کو برانچ چین ہیڈو کاربن میں چینج کریں گے تو کیسے کریں گے ہم اس کی دیکھیں گے کہ اکٹین نمبر کیسے بنتا ہے تو اکٹین نمبر میں اکٹین نمبر کی ڈیپنیشنز کو ذرا دیکھیں گا کہ ایک پرسنٹیج آف آئیسو اکٹین مکشر آف آئیسو اکٹین این ایپٹین تو جب ہم آئیسو اکٹین کی پرسنٹیج کو معلوم کر لیں گے ان ایپٹین کے مکشر میں تو وہ پرسنٹیج کہلائے گے جتنی پرسنٹیج اس مکشر میں موجود ہوگی تو اس کا آئیسو اکٹین ہوگا تو اس ریاکشن اگر آپ اور کریں جو میں پہلے لکھا ہے این اکٹین جو ہے اچھا فیول کمسیلٹر نہیں کیا جاتا ہے اس کا اکٹین نمبر ہے وہ 0 ہے جبکہ آئیسو اکٹین کے اکٹین نمبر کو ہم 100 تصور کرتے ہیں اس پر بھی وار کیجئے گا کہ این اکٹین کا جو وائلن پوائنٹ ہے وہ 125 سلسیس ہے اور جب اتنا زیادہ وائلن پوائنٹ ہے تو جب اس کو ہم لو رہیٹ وائلن پوائنٹ میں چینج کریں گے سٹریٹ چین کو برانچ چینج میں چینج کر دیں گے تو اس کا وائلن پوائنٹ بھی کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا زیادہ وائلن پوائنٹ ہو جائے گا تب ہم فیول کی کوالیٹی کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں فیول کی کوالیٹی کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم اکٹین نمبر کے لحاظ سے بتا رہے ہیں تو جتنا زیادہ کسی فیول کا اکٹین نمبر زیادہ ہوگا اتنی زیادہ فیول کی ایفیشنسی زیادہ ہوگی تو جس میں نے ایسے بھی لکھا ہے کہ اکٹین نمبر جو ہے جیسے جیسے ہائر اکٹین نمبر ہوگا ویسے ویسے وہ نوکنگ میں ریزیسٹنس پیدا کرے گا کام نوکنگ پیدا ہوتی تو نوکنگ کو کم کرنے کے لیے ہم انٹی نوکنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں اب انٹی نوکنگ ایجنٹ کیا ہے جی انٹی نوکنگ ایجنٹ ہمارے پاس جو ٹیپکلی جو یوز کرتے ہیں دو طرح کے ہیں تیٹرائی تھائیل لیٹ اور تیٹرامی تھائیل لیٹ یہ دو طرح کے انٹی نوکنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں جو فیول کی قوالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کے جاتے ہیں لیکن انٹی نوکنگ ایجنٹ کو یوز کرنے کے کچھ نقصانات ہیں جب ہم فیول کی قوالیٹی کو بہتر کرنے کے ہوتے ہیں ایپریسنس آف دیس ایجنٹ جس سے انٹی نوکنگ ایجنٹ کا نام دے رہا ہوں تو اس میں جو نقصان جو یہ ہوگا کہ جب یہ فیول کے ساتھ کمبشن کرتے ہیں تو اس دران یہ جو ٹیٹرائی تھائیل لیٹ کے ٹیٹرامی تھائیل لیٹ جو ہے ان میں جو میٹر پائے جاتی ہے وہ اکسیڈائز ہو جاتی ہے میٹریک اکسائیڈ اپنائیں گے اور فرطہ یہ میٹریک اکسائیڈ ریڈیوس ہو کر لیٹ میں چینج ہو جائے اور لیٹ جو ایسے ہی انوارمنٹ میں آئے گا تو یہ انوارمنٹل پولیوشن بہتا کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نوکنگ ایجنٹ کو ان انٹی نوکنگ ایجنٹ کو جب ہم یوز کرتے ہیں کچھ حد تک یہ فیول کی ایکشنسی کو تو بڑھاتی ہیں لیکن یہ ساتھ میں انوارمنٹل پولیوشن بھی بہتا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ سیناریو میں جو ہم ایک ایجن نوکنگ ایجنٹ ہیوز کر رہی ہیں وہ ہے جی ایم ایم ٹی اب ایم ایم ٹی کیا ہے یہ ایک مینگانیس بیس ایڈیٹیو ہے اور اس یہ جو ہے یہ ایم ایم ٹی جو مینگانیس بیس ایڈیٹیو ہے یہ بینزین ایرامیٹر کامپاؤنس اور اولیفینس طرح کے جو کامپاؤنس پا جائے گیا فیولز میں ان کو ریڈیوز کرنے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے تو جتنا سیمپل جتنا زیادہ فیول کا اوکٹین نمبر زیادہ ہوگا اتنے زیادہ فیول کی ایفیشنسیز زیادہ ہوگی اوکٹین نمبر کو ہم سیمپلی ایک اور لفظ سے بھی چاہتے ہیں آر او ایل ریسرچ اوکٹین نمبر نارملی جو پیٹرل کا یا گیسولیل کا اوکٹین نمبر ہوتا ہے وہ ایٹی سیون ہے اور ہائی کوالٹی کے جو اوکٹین نمبر ہوں گے جو فیول کا اوکٹین نمبر ہوگا وہ نائیٹی ٹو سے نائیٹی فائی تک چلا چاہتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیول میں آئیسو اوکٹین کی پرسنٹیج کتنی ہے ٹلیر؟ ٹلیرم